ادھر پنجاب میں ڈینگی وائرس کا زور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا قاتل مچھر نے مزید تین افراد کی جان لے لی صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد 86 ہو گئی ہے کرونا کے بعد اب ڈینگی مچھر بھی جانے کے موڈ میں نہیں مچھر نے صوبے میں 371 افراد کو نشانہ بنایا لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 283 مریض ریپورٹ ہوئے ہسپتالوں میں اندزامات بہتر نہ ہونے پر مریض پریشان ہیں ہسپیٹل بھرے پڑے ہیں ہمارے گھر کے اپنے چار پانچ مریض ہو گئے ہیں میری ماما کی بڑی طبیعت خراب تھی ڈینگی کے وجہ سے ہمارے گلے میں دت بھی ہو گئے ہیں ہم خود یہ تیار کر رہے ہیں پانی کو ڈام کے رکھ رہے ہیں سارا سسٹم جو بھی کر رہے ہیں موٹ پر لگا رہے ہیں انتظامات کچھ بھی نہیں ہیں ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہے ہیں ہسپتالوں میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں رہی سرکاری ہسپتالوں میں ایک ہزار نو سو تیرانوے مریض داخل ہیں جنہیں طبیم داد دی جا رہی ہیں قاتل مچھر نے لاہور سے دو اور گجرہ مالا سے ایک مریض کی جان لے لی جس کے بعد صبح میں حلاقتوں کی تعداد چھاسی ہو گئی ہے ڈینگی سے بچاؤ کی دعوی بازار میں دستیاب ہے محکمہ صحت پنجاب کا دعوی لیکن لاہور کے میڈیکل سٹورز پر دعوی موجود ہی نہیں دکانداروں نے حکومتی دعوی غلط قرار دے دیا کہا حکومت نے سٹاک نہیں بھیجا جیسے ہی سٹاک آئے گا فروغ شروع کر دیں گے ہم ابت کی ریپورٹ دیکھتے ہیں ڈینگی بخار موسم بدلنے کے باوجود ختم نہیں ہوا لیکن مارکٹ سے مرز سے بچاؤ کی دوائی غیب ہو گئی میڈیسن کی دستیابی سے متعلق تمام حکومتی دعوی کی قرائی کھل گئی مارکٹ میں پیرڈال سمیت دیگر عدویات کی دستیابی تحال ممکن نہ ہو سکی مریض مار رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اتنا زیادہ پیل گیپ ڈینگی تو حکومت کے لئے کچھ نہیں کار دی مریضوں کے اہلے کھانا میڈیکل سٹورز کے چکر لگا کر پریشان ہے سٹور ورکرز کہتے ہیں حکومتی سٹاک پہنچا ہی نہیں تو کہاں سے دھوائی دیں کل جو آرڈر ٹیکر آیا اس نے ہمیں بتایا پانچ پانچ دس دس ڈبے ہیں وہ آپ کو ملیں گے کل کی بات ہے یہ اب آج اگر آئیں گے تو عوام کو بھی ملیں گے حکومت نے جو وعدہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ میڈیسن دینے کا کہ ہم جو میڈیسن وہ پہنچا دیں گے وہ ابھی تک ہمارے پاس پہنچی نہیں ہے میکمہ سہت نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کی سات کروڑ گولیوں کا سٹاک سوبے میں موجود ہے جبکہ دوائی کی منفیکچرنگ روکنے پر عدویہ ساس کمپنی کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں مارکٹ میں ڈینگی بخار کی دوائی تحال نہیں پہنچ سکی دکاندار کہتے ہیں کہ جب حکومت کی جانب سے ملے گی تو ہی عوام کو دیں گے کیمرمن آفر علی کے ساتھ ہما بٹ آج نیوز لاہور